ملکم ویورز میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ اور تینکیو اگین این اگین اپریسیشن اور دوستوں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے میں نے اپنی کسی ویڈیو میں ایک لغز استعمال کیا تھا کہ کلیکٹیو کانشیسنس کیا ہوتی ہے دوسرا یہ تھا کہ بارہا میں یہ کہتا چلا رہا ہوں کہ اس دنیا میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ ذاتی طور سے میری یو قوم ہیں جس کو میں پسند کرتا ہوں وہ جیپنیز ہیں اور اس کے بہت سارے ریزن ہیں اور بارہا میں بتاتا چلا رہا ہوں دوستوں کلیکٹیو کانشیسنس کو بیسکلی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے سیڈ بلیرز اس طرح کے آئیڈیاز اس طرح کی نیچر جس میں کوئی رونگ پرسپشن یا اس طرح کی چیز نہ ہوگا جو کوئی آپ کو انائٹ کرے آپ کو ڈپریس کرے آپ کو ڈیجیکٹڈ کرے یہ ڈرم ایکچولی جو نائنٹین فورڈی وائف میں جس وقت امریکن بوم اور ڈیسٹروائیڈ ہیروشیما اور ناغہ ساکی تو اس وقت یہ ٹرمانالوجی از این نیشن ان لوگوں نے ڈیویلپ کی تھی کہ فرام آہ ناؤ آن ورڈ ہم لوگ کبھی بھی کوئی اس قسم کی جھوٹی اطلاع پریشان کن خبر اور اس طرح کی کوئی خبر کی جس کو آج کل کے اتفاق سے ہمارے معاشرے میں بریکنگ نیوز کر کے کہا جاتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس سے کلیکٹیولی پوری قوم کا جو ہے مرال ڈی مرالائز ہوگا تو وہ اس چیز کو انہوں نے آوائٹ کیا جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں آج بڑی اہم ویڈیو ہے اور ویڈیو کوئی سٹوری بیسٹ نہیں ہے یہ ابھی جو پچھلے دو چار مہینے کے اندر جو واقعات ہوئیں اور جس طریقے سے کچھ پاکستانیز ہیں انہوں نے اس طریقے کے کام کیا ہے کہ ہمیں فقر ہوتا ہے اپنے پاکستانی ہونے پر وہ میں واقعات آپ کو سامنے پیش کروں گا دوستو ہے ایڈاپٹیبلیٹی ایک دنیا کی بہت اچھی چیزیں جو ہمارے بھائی ہیں یا دوسرے ہمارے اوورسیز پاکستانی یورپ گلف فار اسٹ اور مختلف جگہوں پر رہتے ہیں پرمنٹ ریزیڈنس ہیں ماں پر کچھ تو جو واہیات چیزوں میں جو ایک جس طرح کی ان کی تربیت ہے وہ وہاں پر جا کے تباہ ہو جاتے ہیں اور یہ سارا کچھ اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا ایک نام پیدا کیا ہے اور ایک مقام پیدا کیا ہے تعلیم کے شعبے میں ریسرچ کے شعبے میں وغیرہ وغیرہ سارا کچھ ہے سب سے پہلی جو میں آج سٹوری تو نہیں کہوں گا کہ جو واقعہ ہے جو ایک ریل واقعہ ہے اور ابھی یہ نیویمبر 2019 میں ہوا ہے دوستو انگلینڈ سے ایک صاحب تھے کہ وہ بلکل اپنا سارا کچھ ریپ اپ کر کے تمام چیزیں فنش کر کے تمام اپنی پروپٹی بیچ کے اپنی فیملی کو بھی انہوں نے پاکستان بیچ دیا تھا اور وہ یہاں آ رہے تھے کہ چلو یہاں کچھ سٹل ہو کے اور اب کچھ کام کیا جائے کچھ کام سٹارٹ کیا جائے اپنے وطن میں تو ان کا جو طریقہ کار یہ تھا تھا کہ انہوں نے کچھ جو یہ گورنمنٹ کے جو ڈی ایس سیز ہیں انسی فینگ سیونگ سرٹیفیکیٹ جو قومی بچت کے سرٹیفیکیٹ ہیں کچھ انہوں نے وہ لیے لی تھے کچھ ان کے پار فور تھاؤزن پاؤنڈ سٹرلنگ تھے اور وہ ہیترو ائرپورٹ سے کراچی کے لیے روانہ ہو رہے تھے اور وہ ٹوٹل لقم تیس کروڑ روپے تھی آئی ریپیٹ تیس کروڑ روپے تھی اور وہ آرام سے فلائٹ بیٹھے اور میں بیٹھے اور وہ بڑے ایکسائٹڈ تھے کہ بھئی چلو میں اپنے دھر جا رہا ہوں میں وطن جا رہا ہوں اور میں یہ سارا کچھ وہ کروں گا تو جب فورٹی یا تھرٹی منٹس ہو گئے جب ائرکافٹ جو ہے ٹیک آف کر گیا تو انہوں نے جب چیک کیا اپنا تو ان کے در پاؤن سے زمین نکل گئی کیونکہ وہ ہینڈ بیک جس میں یہ تمام چیزیں تھی اور یہ ساری چیزیں تھی ان کا کیش تھا وہ غائب تھا وہ پہلے پلشانی سے ادھر 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 ساری چیزیں وہ دیکھتے رہے اور ان کے چیرے بے پلشانی اور مختلف قسم کی تھوٹس تھی کہ آ رہا وہ قصے اس کو شیئر کریں اپنی فیملی کو بھی وہاں بیچ چکے ہیں اور بڑی پریشانی میں ایون دو کہ وہ رونے والی ان کی شکل تھی تو قومی ایلائنس پی آئی ایلائنس کی جو ایرسٹس نے اس نے محسوس کیا اور وہ ان کے پاس آئی کہ سب تیری سمتھنگ رونگ کچھ میں آپ کی حل کر سکتی تو انہوں نے ان کو وہ قصہ سے بتایا انہوں نے کہا اچھا ہو کہ وہ وہاں کیپٹن کے پاس گئی اور کیپٹن نے جو ہے وہاں پر ریترو ائرپورٹ پہ جو اس وقت کا جو اسٹیشن منیجر جن کا نام تھا محمد آیاز خان ان سے رابطہ قائم کیا اور بتایا کہ ایک مسافر اس طریقے سے اپنا یہ قیمتی چیزیں وہ جو ہے وہ وہاں پر بول گئے ہیں دوستو یہ یہ اسٹوری کا فرسٹ پارٹ ہے سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ وہاں ایک نوجوان محمد نبیت قریشیم کا نام ہے جنہوں نے بہت ریسنڈلی کوئی تین یا چار مہینے پہلے یہاں سے پوسٹنگ ہوئی تھی اور وہ وہاں کام کر رہے تھے تو جس وقت آپ کو پتا ہے کہ فلائٹ اپریشن ہوتا ہے تو سب بڑے پریشانی میں ہوتے ہیں کہ آر بورڈنگ اور چیکین اور یہ وہ سارا جب فلائٹ ٹیک آف کر جاتی ہے تو اس کے بعد تو تھوڑے سکون میں آتے ہیں تو یہی اس نوجوان محمد نبیت قریشی کا تھا کہ جب وہ تھوڑا ریلیکس ہو کے اس نے دیکھا تو اس کی سیٹ کے پاس ہی وہیں اتفاق سے بیس کے پاس ایک بیک تھا اس نے جو بیک کو چیک کیا ہوا یا اس طریقے سے تو وہ بیگ لے کے ویڈاوٹ اینی سیکنڈ تھوڑ ویڈاوٹ اینی کوئی ایسی بیگ مائنی یا اس طریقے کے چیزیں لے کے وہ محمد عیاض خان کے پاس گئے کہ سر یہ اس اس طریقے سے کوئی مسافر بھول گیا اور یہ مجھے ملا ہے اور آپ ہی تو ظاہر ہے دوستوں پھر یہی ہوا کہ ائرکرافٹ سے جب ان کو پوزیٹیف سنگنل ملا ایروسٹس نے کہا کہ نہیں آپ کا سامان بلکل باحفاظت ہے ساری چیزیں ہوا ہیں انشاءاللہ نیکس فلائٹ میں آپ کو وہ مل جائے گا تو اس شخص کی جو ریلیف ہے اور ساری محنت کی پوری زندگی کی جو اس کی کمائی تھی اور جس طریقے سے اس نے وہ کیا تھا تو آپ اس ریلیف کا اندازہ لگا سکتی ہیں دوستوں اور وہی ہوا کہ سیکنڈ ہے ان کو سارا سامان مل گیا دوستو تین چار اس کے پہلو ہیں نمبر ایک یہ تھے کہ کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا تھا اور ائرپورٹ سے باہر جاتے ہیں ابھی کوئی اس کی چیکنگ نہیں ہو سکتی میں آئیم ٹاکنگ آباوٹ نویت قریشی دہ ہیرو آف دس سٹوری لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اس نے کہا نہیں جو سب سے بڑی سپریم ذات ہے جو دنیا میں ہر میں شاہر وقت دیکھتی ہے جو مالک ہے خالک ہے ایک ایک سانس کا آپ کے مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے اور اس طریقے سے جو ہے ان کو یہ سامان مل گیا پوری پاکستان نے پاکستان کے بہار بھی جو پاکستانی ہے اس سٹوری کو آپ تمام ادرات نے بھی جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا اور میرا پہلو اور میرا جو آج کا موضوع وہ یہی بات ہے کہ اس میں کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں کچھ بری چیزیں بھی ہیں جو بری چیزوں کو ہائلائٹ کرنا اس طرح سے جیسے میں نے کلیکٹیف کانسٹیسنیس سے میں نے بات شروع کی میرا وہ مقصد نہیں یہ چار پانچ جو واقعات ہیں جو مجھے بڑا اس سے متاثر ہوا اور مجھے بہت فکر ہوا تو یہ میں شیئر کر رہا ہوں ایک سٹوری یہ بھی تھی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا وہ پیسہ ان کو مل گیا دوسرا سیکنڈ سٹوری بھی نیویمبر 2009 ہی کی ہے اور یہ پنڈی سے پنڈی کا جو مشہور آپ نے پنڈی شہر میں ایک چاندی چوک کا جو ایریا دیکھا بہت زیادہ ایک کراؤڈڈ ہے اور وہاں پر وہ ٹھیلے اور وہ پتھارے اس طریقے سے وہ لگتے ہیں تو اسی طرح سے ایک نوجوان تھا بچارے نے بڑی بچات وغیرہ کرنے کے بعد آپ کو پتا ہے اس ایریا میں جب سردی ہوتی ہے تو وہ کچھ لیدر ٹائپ ہی کچھ جیکٹس ہی کچھ پلاسٹک کیے تھی وہ جیکٹس وہاں بیچتا تھا اور ٹھیلے پہ اپنا کچھ پروفٹ رکھے وہ نوجوان یہ کام کر رہا تھا تو دوستوں کیا ہوا کہ کچھ ٹیفک ایل کار جو دو تھے اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد جس طرح سے میرا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ ہر محکمے میں کالی بھیڑے ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم پیسی طرح پوری پولیس کو کہہ دیں یا کوئی ایک ایسی چیز ہو گئی ہے کہ پوری قوم کو پورے قبیلے کو ایسا نہیں ہوتا اچھے برے لوگ دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں تو اس واقعے کا میں اس چیز سے آپ کو بکر رہا ہوں تو وہ نوجوان سے انہوں نے کچھ اس طرح کے باتیں کی دھمکا ہے جو ان کے روایتی طریقہ ہے تو اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میں غریب آدمی ہوں اس طریقے سے میں یہ کام کرتا ہوں انہوں نے ان کی نہیں سنی اور دس سے پندرہ جیکٹس اس سے لینے اور لینے کے بعد وہاں سے چلے گئے اس کے تیرہ بالکل رونے جیسا اور بری حالت ہو اس کی ہو گئی ہے یہ کیا کر سکتا تھا اتفاق سے اسی پوائنٹ پہ ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا اور یہ جو کیمرے کی طاقت ہے یہ میرے موبائل کی اس موبائل کی طاقت کا آپ اندازہ لگا لیں گے وہ پوری ویڈیو یہ بنا رہا تھا اور بنانے کے بعد جو ہے اس نے اپلوڈ کر دی جو تو اپلوڈ ہوتی جو ایک پورا فلٹ جیس طریقے سے آیتا ہے پورے پاکستان میں غم غصے کے اظہار ہوا کسی نے گالیاں دیں کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا اتفاق کی بات ہے کہ جو آئی جی جو ڈی آئی جی جو ماں کے محمد حسن یونس ان کا نام ہے تو وائل ہی وہ سرفنگ تو ان کے پاس بھی یہ جب ویڈیو آئی اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا اور انہوں نے فوراں ان پولیس ایرلکاروں کو وہاں سے جو ہے تفتیش کروائی ان کو مطل کر آیا اور کروانے کے بعد وہ اس چوک میں گئے جا کے اس نوجوان سے معافی مانگی اس کے گلے لگے اور لگنے کے بعد اس کو کہا کہ کبھی تمہیں اجازت ہے اس طریقے سے تم اپنا کام کر سکتے اور جو اس کی آنسوں تھی اور جو اس کی اموشنل فیلنگ تھی اس وقت دوستوں میں بتا نہیں سکتا تھا یہ کیمرے کی طاقت اور سچ کی جو ہے حق کی اور وہ تھی اور یہ ایک بڑا اچھا جیسٹر اب اس کا یہ ہی ہے کہ جو ہیرو ہمارے وہی اس طرح میں کہتا ہوں کہ ہر میں ایک میں میں کالی ویڈے نہیں ہوتی یونس صاحب کو اس کے ریڈٹ جاتا ہے دوستوں میں یہ تیسری کہانی ہے یہ کچھ تھوڑا سا آہ سمجھ لیں کہ آپ آہ بہت زیادہ اموشنل ہے اور کویکلی اٹھائپنس کویکلی اور وہی کیمرے کی طاقت سے یہ ساری چیز دوستوں اسلامواد ہائیوے کی مین ہائیوے پہ ایک آمیر بیک آہ نامی نوجوان تھا وہ ٹرافک پولیس کا اہل کارت اور وہاں وہ ڈیوٹی دے رہا تھا اور مینول ڈیوٹی آپ کو پتا ہے کہ بچاروں کے مومن ریفٹ رائٹ ٹرافک جو ہے لائٹ کے حساب سے وہ سارا کو کچھ کرتی ہیں وہ اپنی ڈیوٹی دھوپ میں دیکھ رہا تھا تھا وائل اس نے ایک دیکھا کہ ایک معذور شخص سے بچارا اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے سڑک پار کر لے جو کہ ناممکنات میں تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں رش بہت تھا لوگوں کا بڑا بہت تھا تو وہ ٹرافک وہ سڑک پار سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کر سکتا تھا اور معذور نوجوان اور تیز جس طریقے سے گاڑیں آتی ہیں پتہ چلے کہ کوئی اس کو ڈیش کر دے اور اس طرح اس عامر کی جو عامری بہے گئے اس کی اس پہ نظر پڑی اور اس نے اپنی جو ہے ڈیوٹی چھوڑی اور اس کے بعد اس نے اس کو لیٹریلی گود میں اٹھایا گود میں اٹھانے کے بعد وہ پوری جو سڑک ہے وہ کروس کرنی کے بعد جو اس کے سیف سائٹ جس جگہ جانا تھا وہ اس جگہ پہ جا کے اس کو اس نے چھوڑا دوستو اتفاق سے وہاں بھی کوئی اسی طریقے کا ایک نوجوان تھا وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فلم اس کی جو ہے ویڈیو بنا رہا تھا اور اس کے بعد اس نے اپلوڈ کر دی اور اپلوڈ کرنے کے بعد جس طریقے سے ہماری قوم کا ہے کہ کسی چیز کو تنقید بھی کرتی ہے اور تنقید بھی کرتی ہے لیکن ہیٹس آف کے وہ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کرتی ہے کسی اچھے جیسٹر کو اچھے جذبے کو اچھے کام کو دوستو وہ یہ ہوا کہ فوراں وہ ویڈیو وائرل ہو گئی اور ہر طرف جو ہے آمیر بیک کا جو ہے اس کسی کا شکریہ کوئی اس نے کسی کو دعا ہیں کوئی اس کے جیسٹرز کا کوئی یہ سارا کچھ سل چلا رہا آئی جی اسلامباد محمد آمیر ظلفقار صاحب ہوتے ہیں اتفاق سے ان کو بھی یہ سب جب انہوں نے یہ سالی چیزیں دیکھیں اور دیکھنے کے بعد جو ہے وہ بڑے اس نوجوان کو بلایا اور اس کو از ای ٹوکن منی دس ہزار اوپے کے جو ہے انام دیا اس کو گلے ملے سرٹیفیکٹ دیا اور اس بڑا شکریہ دک گیا اور کہا کہ تمہارے جیسے لوگوں کی وجہ سے اس فورس میں بڑا ورس کو بڑا ہوگیا ہوا اندازہ لگانے ہیں دوستوں اس کا کتنا لائن ہارٹ اور یہ ہو گیا ہوگا لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اس سے پہلے میں نے نویت قریشی صاحب کا بتایا اس نے اللہ کی رضا کے لیے کام کیا اور اسی طریقے سے جو ہمارے ڈی آئی جی صاحب جنہوں نے وہ جیکٹ شننے والے پر لگے اب جو میں کہانی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ دوستوں وہ ایک مائنڈ بلوئنگ ہے اور اس کا تعلق ہمارے اس دھردی سے اس دھردی سے مراد ہے پاکستان سے نہیں ہے لیکن ہیٹس آف کہ ہی پاکستانی اور اس کا جو ایک جملہ ہے اور جو ایک جسے کہنا چاہیے جو ایک ٹیگ لائن ہے وہ آپ سنیے گا تو پھر آپ کو جو ہے نا آپ کا دوستوں یہ بات ہے پچھلے سالی کی یعنی ٹوزاوزن ٹین آہ ٹوزاوزن نائنٹین کی دسمبر کی اور آہ بلکہ اکتوبر کی یہ بات ہے اور یہ لندن میں یہ پاکستانی ایک نوجوانے وہ وہاں رہتا تھا اور اس نے ایڈیوکیشن کی اور پچیس تیس سال بیس پچیس سال مہارا اپنا کاروبارٹ سیڈ کیا اور بڑی اچھی طریقے جو سارا کام وہ کر رہا تھا اور یہ پاکستان میں گوجرہ آہ جو جگہ ہے وہاں کا رہنے والا تھا اور اس کا بھی ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا ساؤت اینڈ کا ساؤت اینڈ فورٹی میرے خواہد سے کلومیٹر دور ایک جو ہے کزبہ ہے پورٹ ٹائپ کی جگہ ہے وہ وہاں مہ رہتا تھا اس دن سردی بہت زیادہ تھی اور وہ ایک اسٹاربکس آپ کو پتا ہے کہ بڑا جو ہے ایک برینڈ نیم ہے وہاں سے کافی اور اپنا ناشتہ وغیرہ لے کے تو باہر آوٹسائیڈ دبا جو ہوتیل ہے وہاں پر بینچ میں بیٹھ کے سانشائن سارے گورے بیٹھے ہوئے جب وہ بھی اپنا وہ لے رہا تھا اتنے وہ اس نے دیکھا کہ ایک بچارہ انگریز ہے بکھرے ہوئے بالیں بدبو ہیں اس کی جسم سے آ رہی ہیں پھٹے ہوئے کپڑے ڈاڑی بڑی بہت بے حالے اور اس کی لگی یہ رہا تھا کہ یہ بیرزگار تو ہے لیکن یہ ہوم لے سے اور بڑی پریشانی کے عالم ہے اس نے تمام لوگوں پہ وہاں پر دیکھا کہ جو کھانا کھا کے چل جاتے ہیں کہ شاید کچھ لیفٹ آور کوئی چیز ہو اس سے اپنا بیٹھ بھلے لگی نہیں ایسا نہیں تو اس نے دو تین لوگوں سے ریکویسٹ بھی کی کہ میں دو تین دن سے بھوکا ہوں مجھے کھانے کو دے دو اور یہ سارا کچھ لوگوں نے روڈلی اس کو بکر دی اتفاق سے اس کی نظر سجاد جو نوجوان ہے پاکستانی اس پر پڑی اور اس کو کہا اس نے کہا اوکے دوستو ماں گیا جا کے اس نے اس کی میل خریدی اس کی لیے کافی لی کےک لیا ڈونیٹ وغیرہ تمام کو یہ کوئی ساتھ اٹھ پونگی چیزیں لے کے اس کو دی اور دینے کے بعد اپنے ساتھ جو ہے کہا کہا کے یہاں بیٹھ کے تم بینچ پہ کھالوں دوستو وہ پٹیٹر حال جو انگریز ہے وہ وہاں پر وہ کھال رہا تھا تو اتنے میں اس سٹار بکس کا ملازم اور ملازم کے ساتھ ایک ان کا گارڈ آیا اور گارڈ نے بڑے روڈ لکا کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اور تمہارے اندر چک بو آ رہی ہے اور تم یہ دیکھ کے صورتحال جو ہے اس کو سجاد کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا یہ تمہارا کسٹمر ہے اور اس نے تم سے کوئی بھیک نہیں مانگی ہے اس نے پے کی ہیں ایٹ پاؤنڈ سٹلنگ اور یہ اس طرح سے وہ کھا رہا ہے لیکن دوستو وہ بات بہت زیادہ آگے بڑی گالی کلوج اس کو وہ کر رہے تھے اب اتفاق سے یہی میڈیا کی طاقت اچھی چیز سوشل میڈیا کا پلس اینڈ مائنس وہاں بھی کوئی ایک اس طرح سے کوئی ایک صاحب تھے انہوں نے اس تمام چیز کی ایک فلم بندی تھی وہ جو ہے اس کو ریڈیو اپلوڈ کی اور اپلوڈ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے ریلیز کر دیا اور ریلیز ہونے کے بعد دوستو وہ ایک ہی دن میں دس لاکھ کے قریب جو ہے وہ چلی گئی اور فرانس اور جرمنی اور اٹلی اور کینیڈا اور امریکہ اور پوری جگہ سے اس نوجوان کی سجاد کے بارے میں بڑی اس کی تعریفیں کہ جی یہ ہوا وہ ہوا فلان ہوا اس نے یہ کیا اور ایک رحمدل پاکستانی نے یہ کیا سارا کچھ کیا سارا وہ یہ وہ ہوا اور دوستو اس جو بیریکنگ نیوز یہ تھی کہ جو اس طریقے سے سٹار بکس اور اس نے وہ کہا تو اس کو ایک اس کی کلیریفیکشن دینے لگ دینی پڑی کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے وی ٹریٹ کسٹمر ایز ای کسٹمر جو اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ پرطانیہ کے لیڈنگ نیوز پیپر دی انڈیپینڈنٹ سن اور بیرر جو ہے دی میل انہوں نے جو اس پوری سٹوری کو وہ کیا اور سٹوری کے ساتھ یہ کہا کہ رحمدل پاکستانی نے آہ دیڈ دیس انڈ دیس اور یہ وہ سارا دوستو ان کی سیل گر گئی ان کی بہت بری حالت ہو گئے سٹار بکس آخر میں ان کے سی او کو آ کے جو ہے اس چیز کی کلیریفیکشن دینی پڑی آ کے کلیریفیکشن کے نہیں ہماری یہ پالیسی نہیں ہے دوستو اب سجاد صاحب بن گئے ہیرو ہر جگہ ان کے انٹرویو چلے ہیں ہر جگہ ان کا وہ ہر ہے تو ایک اخباری نمائندے نے اس نے کہا کہ تم نے جو ہے یہ جو یہ کیا تو ایسا کیوں کیا تو دوستو جو میں جو ٹیگ لائن جو میں نے کہا تھا اس نے کہا کہ میں نے کسی دکھاوے کسی اپنی ہیروشپ کے لیے یہ سارا کچھ نہیں کیا بسیکلی مجھے ایک مجبور بیکس اور ایک انسان کی جس طریقے سے سیلف رسپیکٹ کو تباہ کیا جا رہا تھا جس طریقے سے وہ بس بھیو کر رہے تھے وہ مجھے برداشت نہیں ہوا یہ میرے پاکستانی کلچر کا ایک حصہ ہے کہ مصیبت میں پڑھے کسی لوگ کو مصیبت میں مبتلاہ اس طریقے کے لوگوں کو ہم لوگ بلکل آگے بڑھ کے اس کی مدد کرتے ہیں تو میں نے وہی چیز کی جو میرے کلچر نے مجھے دکھایا دوستو آپ نے یہ ورڈنگ سنیم دوستو یہ کہانی آنی ختم ہوئی اس کے بعد اس انگریز کو جو ہے اس نے اس کو گرومنگ کروائی اس کے حالت صحیح کروائی اس کو نیالے باس لے کے دیا اور اس کے بعد اس کو اس کی نوکری اس نے دلائی اور وہ آن جوب ہو گیا اور اس کے بعد یہ کہانی اس کی ختم نہیں ہوئی اور ابھی کی اطلاع یہ کہ تقریباً ڈیڑھ سے پہنے دو کروڑ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے اور آج تک اس کے جو ہے اس پہ کمنٹس ہو رہے ہیں اس پہ جو ہے اپریسیشن ہو رہی ہے اور سجاد صاحب ہیرو بن گئے ہیں دوستو سجاد جیسے بہت سارے ایسے لوگ دیکھ سکتے تھے اور دیکھنے کے بعد کچھ بہنی کرتے تھے لیکن انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا اس پین کو وہ کیا کہ نہیں یار یہ سیلف ریسپیکٹ سب سے بڑی بات ہے اور جو اس کا یہ بیان یہی میرے پاکستانی کلچر کا حصہ ہے کہ میں جب کسی کو مصیبت میں دیکھوں پریشانی میں دیکھوں تو اس کی مدد کروں میں نے وہی سب کچھ کیا بات دوستوں ہوئی تھی جو ہماری جس طرح کلیکٹیف کانشیزنس سے جیپنیس قوم کے بارے میں اور ایک جو سوشل میڈیا کی پاور اور اس کی میریش جس میریش کے بات ہیں میں بارہا جو میرے ہمارا میڈیا ہے ٹی وی کی میں مخالفت کرتا چلا آ رہا ہوں اور میں خود بھی اس کو تین چار سال سے نہیں دیکھ رہا کیونکہ دوستو یہاں بہت بری بری اور اس طریقے کی جسے کہنا چاہیے جس کو سن کے غصہ آتا ہے جب وہ آتا ہے تو وہ اس ٹائپ کی چیزوں کو جو ہے نا یہ بریکنگ نیوز بناتے ہیں اور بریکنگ نیوز کی ایم سوری ٹیس کنٹری میں آپ کوئی اہمیت نہیں رہی کیونکہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو اب میں اس پر اگر جاؤں گا تو لمبا ایک ٹائم ہو جائے گا اب میں آپ کو جو مین بات بتا رہا ہوں کہ کلیکٹیف کانشیزنس کا آپ کے سب کانشیز مائنڈ پر کیا اثر پڑتا ہے دیکھیں یہ کوئی بھی ایک خبر ہے کسی بچی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک غصہ پیدا ہوتا ہے ایک غم پیدا ہوتا ہے ایک رگریٹ پیدا ہوتا ہے ایک آپ کی سٹیٹ اور اس کے علاوہ جو آپ کی جو ایک فلت اور جیسے کہنا چاہیے بیٹ گورننس کے بارے مطابق اور آپ مجبور ہوتے ہیں کہ یار ہم کچھ کر نہیں سکتے کوئی کنکریٹ ایکشن ہونا چاہیے ساری چیزیں یہ آپ اپنے ایک سب کانشیز مائنڈ میں کیری کرتے ہیں تو اس کی پوری ایک پکچر بن جاتی ہے اور اس کی میریٹ ڈی میریٹ جو ہے سمجھنے کے جس طریقے سے ایک یو ایس بی ہوتی ہے مثال میں ایک اچھی چیز اس کی وجہ یہ اس دماغ کی کوئی لیمٹ نہیں یہ ایک لیمٹ لیس چیز ہے لیکن جس طریقے سے ایک چار جی بی ٹو جی بی ٹری جی بی ٹور جی بی کی ایک کپیسٹی ہوتی ہے جو ایک یو ایس بی آپ کا جو ڈیٹے کا ہوتا ہے تو اس میں چار والے میں پانچ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا آپ کو کچھ چیزیں اس میں سے ڈیلیٹ کرنی پڑیں گی پھر وہ اس کی کپیسٹی ہوگی پھر فور پہ آگے وہ آپ کو ٹائلہ بائے بائے وہ علی بات ہو جائے گی کہ اس کی کپیسٹی ہو گئی یہ جب چیزیں آپ اپنے آپ کو پرسیب کرتے ہیں یہ صرف آپ دیکھتے سوچتے پڑتے یا محسوس نہیں کرتے یہ آپ کی ایک فائلنگ والی چیز ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب اس سے ریلیٹڈ کوئی اور کسی بچے کا یا کسی طریقے کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ٹرگر آپ کا دوبارہ اڑی جاتا ہے اور آپ پھر دوبارہ غصے میں پین میں گریٹس میں کہ یار ایک کمپرشن میں چل جاتے ہوگی اب اس کا علاج یا آپ اپنے آپ سے آج ایک وعدہ کر لیں اپنے آپ کو ایک تائیہ کر لیں کہ جس طریقے سے نائنٹین فورٹی فائی میں ایروشیما اور اس کے بعد اس قوم نہیں کیا سیکنڈے آپ کو پتا ہوا ایک ٹارٹ اسکول ایک کیمپ اسکول ایک ٹینڈ اسکول وہاں لگ گئے تھے لیکن انہوں نے ایک دن بھی چھٹی نہیں کی تھی جتنی بڑی قیامت آنے کے بعد بھی اور دوسری چیز انہوں نے یہ جسے کلیکٹیف کالنشنس کی آج کے بعد تو آج کے بعد سے آپ کوشش کریں کہ ایسی لہو فضول بیتکی جو اس طریقے سے ایکسیڈنٹ اور اس کے ساتھ بھاگنا یوں ہوا فلاں ہوا اس نے یہ کیا یہ ہونے والا ہے اس میں یہ ہو جائے گا ایسے جوکرز کو پرموڈ نہ کریں اسی چیزیں کسی کو بتائیں نہیں یہ چار سٹوری جو میں نے بتائی ہیں محمد نبیت قریشی ہوئے آمیر بیگ ہوئے یا ہمارا یہ سجاد بھائی ہوا یا ہمارے محمد حسن صاحب یا وہ سپائی جس نے اس کو ہو کیا ان سب کو ہمارا سلام ہے اور اسی طریقے سے معاشرے میں جو ہے اچھی پزیٹیوٹی کو جو ہے پہلائیں اور نیگٹیوٹی کو جتنا دیکھئے ہم اگر اسی دنزار میں رنگے کہ ہمیں ایک بہت اچھا فرشتہ بہت اچھا لیڈر تو اب کبھی زندگی میں حسنی ہوگا آپ کو اپنے اوپر کام کرنا ہے جس طریقے سے میں کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگ وہی ہے جو آپ اپنے آپ سے لڑتے ہیں اپنا اپنے اطراف کے جو لوگ ہیں ان کا خیال لگیں خود بھی خوچ رہیں ان کو بھی خوچ رہیں اور میری آپ سے یہ گزارش ہے جس نے چینل اپنا سبسکرائب نہیں کیا پلیز ڈو سبسکرائب اور جو گھنٹی کا جو بٹن نے ٹرن کر کے اس کو دوا دیں تاکہ تب سے پہلے آپ کو لونٹیفیکشن مجھیں تیک کیو باری مچ